نوازکار میں ہوں شامس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات بولیوٹ کی رنگین دنیا کے پیچھے کا سیاہ کالا چہرہ ایک بار پھر ہم سب کے سامنے ہیں ایک بار پھر یہ سوال کچوٹنے لگا ہے کہ کیا روپہلے پردے کے پیچھے کی دنیا سچ مچ کالی ہے کہتے ہیں کہ بولیوٹ کی چمکتی دنیا کی چکا چون نے جتنوں کو شہرت کی بلندی پر پہنچایا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو گمنامی اور برنامی کے اندھے کوئے میں بھی دھکیلا ہے کیا کریں خوابوں کی اس دنیا کا دستور ہی ایسا ہے دس سال پہلے نانا پاٹیکر ایک آئیٹم نمبر شوٹ کر رہے تھے ساتھ میں تنوشری دتہ تھی شوٹنگ کے دوران نانا پاٹیکر کی ادھاکاری میں تنوشری دتہ کو کچھ عجیب لگتا ہے اب وہی عجیب ادھاکاری آج دس سال بعد بولیوٹ کو سلگا بیٹھا ہے مجھے ادھاکاری آج دس سال بعد بولیوٹ کو سلگا بیٹھا ہے سوڈا ہے دیکھو کیا چلوہ ہے جی کو نہ مارو پیا سال دوہزار آٹھ فلمستان سٹوڈیو فلم ہان ہو کے پلیز کی شوٹنگ مجھے ادھاکاری آج دس سال بعد بولیوٹ کو سلگا بھی ہوگا تھا اب چونکہ فلم کو اگلے سال ریلیز ہونا تھا لہذا پروموشن کے لیے فلم میں ایک آئٹم سونگ ڈالا گیا مجھے ادھاکاری آہ گانے کے لیے خاص کر سٹ تیار کیا گیا اور درجنوں سائٹ ڈانسروں کو بلائے گیا ڈانس ڈائریکٹر گانیش آچارے تنوشری کو اس ٹیپ سمجھا رہے تھے اور پیچھے ڈیزی شاہ نانا کو سمجھا رہی تھی یہاں تک سب ٹھیک تھا بلکہ سٹ پر تنوشری اور نانا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے مگر پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا سٹ کو چھوڑ کر تنوشری اپنی وینٹی وینٹ کی طرف جانے لگی اور اسے اندر سے لوگ کر لیا تب کسی کے سامنے کوئی وجہ ساف نہیں تھی تین گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی تنوشری جب وینٹی وینٹ سے نہیں نکلی تو اس دن کا شوٹ پیک اپ کر لیا گیا لیکن شام کو تنوشری کے وینٹ سے نکلتے ہی نیا بوال کھڑا ہو گیا میڈیا کی ٹیم جاننا چاہتی تھی آخر سٹ پر کیا ہوا جو تنوشری ناراض ہو گئی لیکن اپنے پرسنل سٹاف کے ساتھ باہر نکلی تنوشری نے کوئی جواب نہیں دیا اسے لے کر تنوشری کے سٹاف اور کچھ میڈیا کرمیوں کے بیچ جھڑب بھی ہو گئی اپنے سٹاف کے ساتھ کار کے اندر بیٹھی تنوشری لگاتار ہون پر پولیس سے مدد کی گوہار لگا رہی تھی لیکن بھیڑ بے کابو تھی حالات اتنے بگڑ گئے کہ پولیس کی موجودگی بھی کام نہیں آ رہی تھی مگر اس مصیبت سے باہر آتے ہی تنوشری نے یہ کہہ کر انڈسٹری پر بم پھوڑ دیا کہ آئٹم سانگ کی شوٹنگ کے دوران نانا ان کے نزدیک آئے اور انہوں نے انہیں غلط طریقے سے چھونا شروع کر دیا ویروت کرنے پر نانا نے ان سے بتمیزی بھی کی یہ عجیبنی بات ہے کہ سیٹ پہ یہاں پہ حراسمنٹ ہو رہی ہے مجھے پروبلم ہو رہی ہے پھر انہوں نے اچانک سے مجھے انٹیمیٹ سٹیپ کرنے کو بول دیا اس سے میں نے واک آؤٹ کر دیا تو میڈیا وہاں پہ آ گئی اس کے بعد ایمنیس کے لوگ آ گئے وہاں پہ ابھی میرا تو کام تھا ان کے ساتھ سٹیج پر اور وہاں ہم نے کون سی بتمیزی کی ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اتنے تقریباً ہزار لوگ ہیں ان کے سامنے ہو رہا تھا یہ سب ایک تو پہلے بھائی میں نے ٹچ کپ کیا مجھے نہیں یاد کیونکہ پورے گانے میں انہیں مجھے چھونا ہے مجھے ان کو چھونا نہیں میں دور بھاگتا تو ریئر سل میں وہ کئی گنجائش نہیں تھی کون سچا ہے اور کون جھوٹا اسے پرخنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ تنوشری نے نانا کے خلاف کوئی پولیس کمپلین درجی نہیں کرائی حالانکہ انہوں نے سنٹا یعنی فلم اور ٹی وی آرٹیسٹ ایسوسییشن سے مدد کی گوہار ضرور لگائی تھی تنوشری دتہ کے نامہ پارٹیکر پر لگائے گئے سنگین الزاموں سے فلم انڈسٹری میں کھلبلی مچ گئی پورا بولی ووڈ دو حصوں میں بٹ گیا ایک تنوشری دتہ کے ساتھ تو دوسرا نانا کے ساتھ مگر فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ پورا دیش اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ جب نانا نے تنوشری کے ساتھ بتتمیزی کی تھی تو تنوشری نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج تب کیوں نہیں کرائی اور اب دس سال بعد وہ یہ مدہ کیوں اٹھا رہی ہے فلم کے اس آئٹم سوم کے لیے لاکھوں کا سیٹ تیار کیا گیا تھا سیکڑوں کی تعداد میں جنئر آٹسٹ سیٹ پر موجود تھے لہٰذا تنوشری دتہ کے ناراض ہو کر سیٹ چھوڑنے کے باوجود گانے کے شوٹنگ روکی نہیں گئی بلکہ ڈانس ڈائریکٹر نے ان کی جگر راکھی سامنس کو مون کیا اور ان کے ساتھ اس گانے کو پورا کیا عاملہ کی تو یہ لو کر آنے یہ گانا کر پٹکن ان کا بھی فون آیا پاگلوں کی طرح چپ چپ سڑ پہ چلی گئی مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا تنوشری گتا کا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا کچھ نہیں بتایا تو آجا اور گانا کر مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا ایسے پرابلم ہوئے ہیں یا ایسے لڑائیاں ہوئی ہیں تو جب میں سڑ پہ گئی تو ایک وان تھی میک اپنے تھی تو وان کے پیچھے لوگ تھے میڈیا تھیں یا کچھ پتہ نہیں وہاں پہ کچھ توڑ فڑ ہو رہی تھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا ایک طرف گانا شوٹ ہو رہا تھا تو دوسری طرف اپنے ساتھ ہوئے واقعے سے ناراض تنوشری دتا سنٹا یعنی فلم and tv آرٹسٹ ایسوسییشن کی شرن میں چلی گئے یہ ایسوسییشن فلم اور ٹی وی کے کلاکاروں کو ان کا ادھیکار دلانے کے لیے بنائی گئی ہے تنوشری نے سال 2008 میں سنٹا میں نانا پاٹیکر کے خلاف ان کی پروپٹی اور خیاتی کو نقصان پہنچانے کی شکایت درج کروائی تھی نانا پاٹیکر کے خلاف آواز اٹھانے پر تنوشری کو فلم ہارن اوکے میں راکھی ساون سے ریپلیس کر دیا گیا تھا تنوشری کی مانے تو نانا پاٹیکر سیٹ پر ان کے ساتھ انٹیمیٹ سیکوینس کرنا چاہتے تھے تنوشری کا عارف ہے کہ نانا نے ان کی بانہ پکڑی اور دھکا دیا فلم کے ڈاریٹر اور پروڈیوسر نے بھی کہا کہ انہیں نانا پاٹیکر کی بات ماننی ہوگی ان کے تین مددے تھے ایک مددہ تو یہ تھا کہ انہیں راکھی ساون نے ریپلیس کر دیا ہے دوسرا مددہ یہ تھا کہ انہیں پورے پیسے نہیں ملے اور تیسرا مددہ جو تھا وہ تھا نانا پاٹیکر کا میں نے کہا کہ دیکھئے جہاں تک دو مددوں کا سوال ہے وہ ہمارا جوریز ڈکشن ہے جہاں تک سوال ہے نانا پاٹیکر کا تو یہ میٹر جو ہے جو آپ کمٹین کر رہی ہے جس سپوٹس تو بی اکرمینل آفینس لیکن اپنے کریئر کو سوارنے کی جدو جہد کر رہی تنوشی نے اس وقت کانون کا سہارا نہیں لیا اور وہ پولیس کے پاس نہیں گئی وقت بیتا اور سال دوہزار نو میں یہ ویوادت فلم ہارن اوکے پلیز ریلیز ہوئی مگر درشکوں نے ہارن اوکے کو نوٹ اوکے کا بورٹ دکھا دیا اور فلم بری طرح سے فلاپ ہو گئی بات آئی گئی ہو گئی اس واقعے کے بعد تنوشی دتا کی چار اور فلمیں ریلیز ہوئی مگر ان فلموں کے لیے لاغت نکالنا بھی مشکل ہو گیا اور سال دوہزار دس میں اپارٹمنٹ نام کی فلم کے بعد تنوشی پھر کسی فلم میں نظر نہیں آئی تنوشی کو فلمیں ملنا بند ہو گئی اور وہ ڈپریشن میں جانے لگی لہٰذا انہوں نے دیش چھوڑ کر ویدیش میں بسنے کا من بنایا اور امریکہ جا کر انہوں نے ڈپریشن سے اُبرنے کے لیے آدھیاتم کا سہارہ لیا شروعاتی ایک ڈیڑھ سال تک وہ آشرم میں رہی مگر وہاں انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا بلکہ ان کا ڈپریشن اور بڑھتا گیا پھر وہ وہاں سے واپس ہندوستان آئی اور لدھاک میں ایک بدھسٹ میڈیٹیشن کا سہارہ لیا یہاں انہیں آرام تو ہوا مگر ساماجک اسامانتہ نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر کرشنیٹی اپنا لیا اور وہ عیسائی بن گئی اس کے بعد وہ امریکہ میں ہی جا کر بس گئی اور اب ان کے پاس وہاں کی ناغرکتہ ہے حالانکہ اس بیچ 2013 میں بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں مانا تھا کہ ہون اوکے کے سٹ پر سال 2008 کے واقعے کے بعد وہ اب تک ڈپریشن میں تھی مگر تب بھی تنوشری نے پولیس میں ماملہ درج نہیں کرائے مگر پچھلے دنوں بھارت لوٹی تنوشری سے جب می ٹو ابھیان کے تحت سوال کیا گیا تب دس سال پہلے کا یہ واقعہ ایک بار اور پھر سے سرکھیوں میں آ گیا حالانکہ اس بار تنوشری کو فلم انڈسٹری کے کئی بڑے ستاروں کا ساتھ مل رہا ہے اور اس بات پر بحث شروع ہو گئی ہے تنوشری دتہ نے آخرکار پولیس کمپلینٹ فائل کر دی ہے جس کے چلتے گوشیوارا پولیس جلد ہی ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی جس کے بعد جتنے بھی آروپی ہے ان کیس میں اس کی تفتیش کی جائے گی اور ان کے خلاف کاروائے بھی کی جا سکتی ہے تنوشری دتہ نے صرف نانا پاٹیکر پر ہی یون شوشن کا الزام نہیں لگایا بلکہ اس سے پہلے مشہور ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری پر بھی وہ الزام لگا چکی تنوشری نے ویویک کی فلم چوکلیٹ میں کام کیا تھا تنوشری کے مطابق فلم کی شوٹنگ کے دوران ویویک اگنی ہوتری نے انہیں بے دھنگے طریقے سے ڈانس کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی دونوں معاملے قریب دس سال پرانے ہیں لہٰذا نانا اور ویویک دونوں نے تنوشری کو لیگل نوٹس بھیج دیا تنوشری دتہ نے نانا پاٹیکر پر ہی یون شوشن اور ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری پر ایک شوٹنگ کے دوران ابھدر ویوہر کرنے کا آروپ لگایا ہے ان دونوں نے تنوشری کو لیگل نوٹس بھیجا ہے جس پر بیان جاری کرتے ہوئے تنوشری نے کہا یہ وہ قیمت ہے جو شوشن، انیائے اور بیزتی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے دینی پڑتی ہے نانا اور ویویک دونوں کی ٹیم میری چھوی خراب کرنے کے لیے میرے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹے آروپ لگا رہی ہے تنوشری نے اپنی جان کو بھی خطرہ بتایا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا میری سرکشہ میں لگائے گئے پولیس والے جب لنچ بریک پر تھے تب دو سندگ لوگوں نے میرے گھر میں زبردستی گھوسنے کی کوشش کی حالانکہ انہیں وقت رہتے روک دیا گیا تنوشری کے پکش میں بولی ووڈ سے آوازیں اٹھی ہیں پر ان کا ویروت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اگر ان کو یہ آروپ صحیح لگ رہے ہیں یہ جو دو لوگ ہیں ابھی کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ ہاں ہاں اس وقت یہ ہوا تھا ہم وہاں موجود تھے تو یہ جو دو لوگ ہیں وہ اس وقت کیوں چوب بیٹھے دس سال کے بعد آکے کھولی کیا ان کی دس سال کیوں نہیں بولے اور آج بھی تنوشری دتہ بھی دس سال کے بعد یہ بات بول رہی ہے تب کیوں نہیں بولی تب کیوں نہیں بہتنم موسیقی